آپ سب کا سواگت ہی ای 99 ایکسپریس ٹی وی پر ناظرین پرائم منسٹر نریندر موڈی کا ہوا بڑا کھلاسہ انڈیا کی سرکار بچوں کے کھلونے سے بھی کماتی ہے اس کرونا وائرس مہاماری کے چلتے اور اچانک انڈیا میں کھلونوں کا سیل گرنے سے انڈیا کو اسی کروڑ کا نقصان ہوا ہے اور دوسری طرف آن لائن گیمز میں اضافہ ہوا ہے پی ایم موڈی نے بچوں سے گزارش کی کہ وہ کھلونے خریدے تاکہ انڈیا کا فائدہ ہو سکے اور انڈیا کو منافہ مل سکے جانیے اس ریپورٹ پر اور تفصیلات پرائم منسٹر نریندر موڈی نے ٹوائی کاتون 2021 کے پارٹیسپنس کے ساتھ بات چیت کیے ٹوائی کاتون 2021 کا گران فنالے ہے ٹوائی کاتون 2021 کے لیے ایک ہزار پانچ سو سرزرٹ پارٹیسپنس کو چنا گیا ہے پرائم منسٹر نریندر موڈی نے پارٹیسپنس سے بات کرتے ہوئے بچوں کے درمیان آن لائن گیمز کو لے کر بڑھتے انٹریسٹ کے تعلق سے چنتا جتائی ہے جس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا لوکل کھلونوں پر ووکل ہونا ضروری ہے موڈی نے کہا آج گلوبل ٹوائی مارکٹ سو بلین کا ہے اور بھارت میں کھلونوں کا کاروبار دن پہ دن کرتے جا رہا ہے کیونکہ آن لائن گیمز میں اضافہ ہو رہا ہے آن لائن گیمز کی وجہ سے بچے فونوں سے اور کمپیوٹر سے چپ کے رہ رہے ہیں اور یہ ان کی دماغی حالت کے لیے ٹھیک نہیں ساتھی بچے غصے میں تبدیل ہو رہے ہیں موڈی نے کہا کہ بچے کھلونے نہ خریدنے کی وجہ سے انڈیا کو خریب اسی کروڑ کا نقصان ہوا ہے دوہزار بیس اور دوہزار اکیس کے درمیان اور دوسری طرف آن لائن گیمز میں اضافہ ہوا ہے موڈی اب بچوں سے بھی منافع کمانا چاہتے ہیں آخر بی جی پی حکومت کہاں تک گر سکتی ہے پی ایم موڈی نے کہا کہ آن لائن گیمز کے تقریباً کونسپس انڈیا نہیں ہیں تقریباً ویدیشی ہے جو ہنسہ لڑائی کو پروموٹ کرتے ہیں پی ایم موڈی نے کہا کہ بچے اس گیمز میں فوکس کرے جس سے بچوں کی آئی کیو لیول انکریز ہو فیلحال اس خبر میں اتنا ہی دیش اور دنیا کے خبروں کے لیے جڑے رہے ای نائنٹی نائن ایکسپریس ٹی وی کے ساتھ اور ہمیں یوٹیو پر سبسکرائب کرے فیس بک انسٹرگرام پر فالو کرے بیو رپورٹ ای نائنٹی نائن ایکسپریس ٹی وی